دیکھئے ایم ایل سی جو کاروباری ہوتا ہے وہ کاروبار کرنا جانتا ہے اپنے کاغجوں کو ٹھیک رکھنا جانتا ہے تو جو بڑے کاروباری ہوتے ہیں جو بڑے کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کاغج پر سب ٹھیک ہے جو لڑائی ہوگی وہ کاغج کی لڑائی ہے سوال کاغج کی لڑائی کی نہیں ہے ابھی جب ہمیں آپ کے چھابہ مار دیں تو آپ بدنامت ہو گئے نا آپ کو یاروب لگا دو کسی پر تو بدنامت ہو گیا جسے میں نے نیوز پڑھی تو نیوز یہ پڑھی کہ سماجواتی پارٹی پر آروپ لگ رہا ہے اس کا ابھی پروو نہیں ہوا ہے کہ کیا ہے گلت ہے کہ صحیح ہے ابھی خبر یہ آ رہی ہے کہ جو پیسہ چھاپا آپ پڑا تھا اس نے کہا ٹرن اوبر ہے میرا تو اس کا مطلب ٹیکس دے کر کے واپس ہو جائے گا پیسہ تو آپ نے جو چار دن ہمیں بدنام کیا یا دو ہفتے ہمیں بدنام کیا ٹی وی چینل آج کل دنیا میں چنل آئے بھئیہ موجودہ سامنے میں آلو کا بہاو بہت ڈاؤن چل رہا ہے تو ایسا کرنا پڑا ہے ٹرولی میں آلو بھرو مکھنتی آواز میں پھیکیا ہو یہ جب آلو نہیں آلو کی قیمت آپ یاد کیجئے انہوں نے کہا کہ آلو کو گھریدنے کے لیے ہم نے بجٹ رکھا ہے وہ بجٹ کہا ہے جو آلو کے کسانوں کو مل جائے آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا کنو کے بھائیوں سے میں کہوں گا جب بھی بھارتی جنترہ پارٹی کے لوگ آئے تو ان کے لیے آلو کی مالا رکھنا اور آلو کی مالا انہیں پہنا دینا اور امیسا ہر جہاں بھی جا رہے ہیں ہر ریلی میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اخلی جی جتنا بھی اطم لگا لیں لیکن رام مندیو جو ہے بن کے رہے گا یہ سماجوادی پارٹی نے سماجوادی پارٹی ہے ہمارا کبھی ہم نے کوئی سٹیٹمنٹ دیا ہو تو بتا دو آپ یہ جو کہا ہوا تھا ہے آ بیل مجھے مار ہم اپنے آپ پریسانی کیوں لے لیں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ مندر بننا چاہیے وہ مندر بنے گا آپ کوئی بتاؤ سنسا روک سکتی ہے کوئی سرکار روک سکتی ہے کوئی سرکار آ جائے وہ مندر بننے کو نہیں روک سکتی ہاں لیکن گلت لوگ بیٹھے ہوں گے تو مندر کی زمینوں میں گھبلہ جروع کر دیں گے سوال آپ کو یہ پوچھنا چاہیے تھا آپ گلت سوال پوچھے ہم سے دیکھیں سماجوادی لوگ کم سمیے میں اچھا کام کرتے ہیں یہ ایکسپریس میں بنایا نیتہ ایج نے کہا تین سال میں نہیں بائیس مہینے میں بنا کر کے دکھاؤ ہم لوگوں نے بنا کر کے دکھا دیا میں جس نے یہ ہائیوے بنایا وہیں مندر بنا رہا ہے یہ چاہتے تو ایک سال میں مندر بن جاتا اور سماجوادی سرکار ہوتی ہم لوگ ہوتے تو ایک سال میں بنا کر تیار کر دیتے یہ بنانا نہیں چاہتے ہیں یہ بوٹ لینا چاہتے ہیں اور آپ کو سوال یہ پوچھنا چاہیے تھا سوال غلط پوچھ آپ نے جو یہاں کے ڈی ایم رہے تھے انہوں نے بھی وہ زمین لی انہوں نے اپنے پریبار کے لوگوں میں بھی زمین لی ہوگی آپ میں پتگار ساتھی ہیں کچھ لوگ موائل موائل ملا کے فون پوچھنا کہ بھئی کتنے ایکڑے زمین لیے آپ نے آپ پوچھیں گھوٹالا کیا کر رہی ہے سرکار سوال یہ پوچھنا چاہیے اور سوال سنتا کو بھی بتانا چاہیے سر یوگی جی آپ کو یوگی جی آپ کو اور بپچ کو ایکسیڈنٹل ہندو کہتے ہیں سر کون یوگی جی وہ یوگی ہیں کیوں وہ یوگی نہیں ہیں ان کی بھاشا نہیں سنی تم نے یہ سٹار بھارت ہے کیا نام ہے ایس آر ٹی وی بھارت وہ این آئی والوں سے پوچھ لو وہ سچ بتا دیں گے کہ بابا جی کیا ہے اور کبھی آپ بھی ایسی سوال پوچھنا ہوں سجا کر گئے اکلیش جی جس میٹرو کی بات کی جا رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ نویڈا لکنو اور اپکانپور میں میٹرو بی جے پی کی تین ہیں کیا کہیں گے سر آپ آپ کی سرکار میں یہ جھوٹ کے فول یہ جھوٹ بولنے والے لوگ اور کاغج کے وہ کونسے کانا تھا پرانے کانا ہے خوشبو آ نہیں سکتی کاغج کے فولوں سے کچھ اس طرح کہہ کانا یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لئے جھوٹ کے علاوہ سچ بولی نہیں سکتے یہ بتائیے مرلی منو جوسی جی تھے جب سلانیس ہوا آج کے جو وائس پریزیڈن تھے وہ اس موقع پر تھے جس میٹرو کا سلانیس وائس پریزیڈن جو آج ہیں وہ موجود تھے مرلی منو جوسی جی اس سانسطے وہ موجود تھے سماجوادی سرکار اور سماجوادی لوگ وہاں سے موجود تھے خود سرکرٹ کیے میں نے میٹرو میں نے تو بنارس کی بھی میٹرو سرکرٹ کی تھی آپ کو سوال یہ پوچھنا چاہیے بھار دیندہ پاڑی سے کہ آخرکار جو سرکرٹ کی گئی تھی بنارس کی میٹرو وہ کیوں نہیں بن رہی ہے مجبوط جنتہ کا گھڑ بندہ نے اور سماجوادی پارٹی کے لوگ تو جنتہ کی لڑائی لڑ رہے ہیں جنتہ ان کو ہٹانا چاہتی ہے آپ کسی کسان سے پوچھ لیجئے خاد لینے گیا لائن میں لگا رہا خاد نہیں ملی اسے اور اگر بوری مل گئی تو پانچ کرو کی چوری ہوئی کہ نہیں ہوئی بتائیں کسان بھائی اور کسی بھی نوجوان کو یہ نوکری روجگار دے پائے ہو تو بتا دو آپ اور ہم لوگ کننوج میں بیٹھے ہیں بتاؤ یہ سڑک کس نے بنائی ہے کننوج کو چھوڑنے والی فورڈ لے سماجوادیوں نے بنائی ہے یہ ایکسپریزز جس سے چلتے ہیں لوگ اور کارووار ہوتا ہے اور اس سے کاروواریوں سے پوچھے کبھی کسان بھائیوں سے پوچھے مجھے یاد ہے کہ ایک کٹیار ملے تھے مجھے میں نام ان کا پورا بھول لاؤں ٹھٹیا کے پاس منڈی کے پاس وہ اپنے آلو کو ٹیکٹر سے بھر کر کے لٹنوں کی منڈی لے آ رہے تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ سمبھو اسی لئے ہوا کہ یہ ایکسپریز پر بنا ہے تو اگر ایکسپریز پر نہیں بنا ہوتا وہ ٹیکٹر سے اپنا آلو کبھیوی لگنوں کی منڈی میں نہیں لے آ سکتے تھے اور سماجوادی سرکار ہوتی تو ٹھٹیاں میں جو منڈی بن رہی تھی وہ آلو کی منڈی بن رہی تھی اور آلو سے سممندت کیا کھار کھانے لگ سکتے ہیں وہ لگتے ہواں پر یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ ویدیسی کمپنیوں کی چپس مگانا چاہتے ہیں لیکن کننوج میں آلو سے کوئی کار کھانا لگ جائے جڑ کر کے تو وہ نہیں لگنے دینا چاہتے ہیں اکلے جی راجینٹک سستہ چار دیکھنے کو ملتا ہے کل انہوں میں راجبیر سنگھ تھے کلیان سنگھ جی کے پوتر تھے وہ لگاتار تمام ریلیوں میں بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکردہ اور نیتا یہ کہہ رہے ہیں کلیان سنگھ جی کی موت کو ہونے بھر آپ ایک کلومیٹر دور تھے ان کو سردانجلی دینے نہیں گئے کتنے کلومیٹر دور تھے ایک کلومیٹر بھولا ان سے کہیے کہ دس وجہ کے لوگ کس نے فون کیا تھا سب سے پہلے فون کیا میں نے کیونکہ وہ دکھ و تقلیب میں رہوں گے اس لئے فون نہیں اٹھا پائے ہوں گے میں نے فون کیا ان کو اس کے بعد ٹویٹ کیا جب میں جانے کے لیے وہاں پہنچا لگنوں میں تو وہ ان کے پارٹی سری کو لے کر کہ علیگر جا چکے تھے تو اس میں میں نے اپنی پارٹی کی نیتاؤں سے کہا کہ یہ چناوی مددہ نہیں ہو سکتا اور بوہ جی کو اپنے اگنسٹ کس لیبل پر دیکھ رہے ہیں اور اوبائیسی جی سے آپ کی پارٹی کو کتنا خطرہ ہے ارے کیوں اٹھر سے ادھر ادھر بھاگ رہے ہو ارے اٹھر پر رہیے اٹھر کا کاروبار سماجبادی لوگ آئیں گے بڑھائیں گے یہ بھاتی جنتہ پارٹی کے لوگ نفرت کی درگند فیلانے والے لوگ یہ خوشبو کی سبند کو نہیں سمجھتے ارے مات پوچھو کیوں پوچھتے ہو بھئیہ چناؤں قریب ہے چناؤں قریب ہے کب تک پرتیاسیوں کا اعلان سبازادی پارٹی کرتے ہیں یہ بیٹھے تھے ہیں سب پرتیاسی تو یہ اعلان کرا دو تم ہی کر دو یہ سب بیٹھے تھے ہیں پرتیاسی یہاں بیٹھے ہیں کچھ بذر بھی دکھائی دی رہے ہیں نہیں نہیں لیکن آس پاس کی بھی تو پرتیاسی آ سکتے ہیں تو ہمیں اس پر دکھائی دی رہے ہیں بہت سارے پرتیاسی اس کے لئے ہم نہیں کوئی جواب دیں گے آپ گاڑی اٹھائیے ڈیزل پیٹرول کا ہم انظام کریں گے تو پرشیم لے جائیے سماجوادی اور مخونتی آواز کے سامنے کھڑے ہو جائیے اور سنگ میں سانڈ بھی لے آنا تم دے دنا ان کو سانڈ تم پہ تو سچ بول دی ہوگے تم کچھ کیا سچ بول دی ہے اب بتائیے یہ پتکار رو رہا ہے پریسان ہے اور ایک پتکار مدد نہیں کر سکتا میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ پتکار کے ساتھ انیائے ہو رہا ہے ڈر اتنا ہے ڈر اتنا ہے کہ کوئی بھی پتکار اگر اسی مدد کرنا چاہے گا تو نہیں کر پائے گا تمہاری مدد ہم کریں گے ہاں وہ ساجش کر کے لکھوا دیا ہوگا پولیس یہی کام کر رہی ہے تو سمجھ لو ان کے لئے کیا ہو رہا ہے تو آئی ٹی ڈپارٹمنٹ بھی ایسا ہی کام کر رہا ہے تم پہ کون کیس کر رہا ہے یہی سے کیس کھل جائے گا دیکھو پرفیوم کا تم پہ کون مقدمہ کر رہا ہے منتری جی کا انٹیوو لے لیا اب آپ دیکھئے دیکھئے یہ پتکار ساتھی ہے مجھے نہیں پڑتا ہے کہ سوال پوچھے گا یہ اچانک پوچھ رہا ہے تو منتری کے سارے پر تھانا کام کر رہا ہے تو کیا سمجھتے سرکار ہے اس کے سارے پر انکم ٹیکس ایڈپارٹمنٹ کام نہیں کرے گا یہ سب جانتے ہیں یہ جتنے پتکار ساتھی ہیں جنتہ بیٹھی ہے اگر ایک منتری کے سارے پر نردوس پتکار پر مقدمے ہو سکتے ہیں تو بتاؤ دلی کی سرکار کیوں نہیں مقدمے کر دے گی جس کے ہاتھ میں ہوگی پاور وہ اس کا غلط استعمال کرے گا اس لئے باوہ صاحب بھیمراہ میڈکر جی کا سمجھان بچانا جروری ہے سماج وادی لوگوں سے میں اپیل کروں گا ساتھ میں میڈکر وادیوں سے میں اپیل کروں گا کہ بھارتی جنتہ پارڈی کا اس وار اتفادے سے صفائے کر گیا سنوائی ہوگی سنوائی ہوگی بہت سارے پتخالی ہیں بی ایڈ بی ٹی سی بڑی سنکھیاں میں جو ٹی ٹی والے ہیں سکشہ میتر ہیں آپ کے سکشنائن تھاؤزن والے ہیں بڑی سنکھیاں میں لوگ بروجگار ہیں آپ انتظار کریے ہماری سماج وادی پارڈی کا منفیسٹو اس میں نوجوانوں کو روجگار اور نوخری دینے کا بڑا کارکم لے کر کے آئیں گے سبھی پڑے لکھیں نوجوان جو بی ایڈ بی پی ایڈ اور تمام ہمارے ٹی ٹی والے ہیں سب کو کہیں کہیں رہات دیں گے میں پتگار ساتھیوں کو ایک بار پھر دھنیواد دیتا ہوں مجھے امید ہے کہ آپ کی خبر سے ہمارے بابا مکشونتی کو ہو سا جائے گا ہمارے پتگار ساتھیوں کا بہت بہت دھنیواد لڑھین بھول پہ بہیا اور نی